دل کا اجڑا چمہ ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے سائی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے جیسا کہ ہمارے یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غم خواری کے تحت مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے اپنے سلسلے میں ہم آپ کے مسائل آپ کی پریشانیوں بیماریوں قرصداریوں گھرلوں ناچاکیوں تنگ دستیوں مقدمہ بازیوں اور دیگر دکھ اور آلام کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں احادیف طویبہ اقوال صحابہ کرام علیہ مردوان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور پندروی صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت امیر اہل سنت کی عطا کردہ اور عراد اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ساعی کرتے ہیں مٹھے مٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محسن علی ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل میرے کاروبار میں تھوڑی سی تنگی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میری نوکلی چھوٹ گئی ہے تو مجھے اس سلسلے میں کوئی مدنی خول اتا فرمائی ہے محسن علی بھائی آپ کو انشاءاللہ عزوجل ملازمت مل جائے آپ کا جلد حلال و آسان روزگار لگ جائے اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ہم عرض کریں گے باقی جہاں تک رہی بات مدنی پھولوں کی تو مکتبت المدینہ کا ایک رسالہ ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس طرف توجہ فرمائیں تنگ دستی کے اسباب اور اس کا حل مکتبت المدینہ نے یہ رسالہ شائع کیا ہے اس میں معاشی تنگی معاشی مسائل پریشانیوں کے حوالے سے ایک بڑا اچھا اس کے اندر ایک مواد ہے بہت ظاہر ہم ان وجوہات پر تو غور کرتے ہیں کہ جو ظاہری وجوہات ہوتی ہیں مثلا کاروبار چلتے ہلتے کم ہو گیا ہم غور کرتے ہیں کاروبار کیوں کم چلنا چھوڑ گیا سب سے پہلے وہ ذہن یہی جاتا ہے کسی نے شاید عملیات کر دی ہیں کسی نے بندش کر دی ہیں ایک تعداد ہے جن کا ذہن سب سے پہلے اس انگل پہ جاتا ہے پھر دوسرے وجوہات کی طرف غور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے تو ویرائٹی نہیں ہے ہمارے تکان جو ہے تو ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر جو ہے تو کسٹمر کا رخ نہیں ہے وغیرہ جو بھی ہے کاروباری لوگ سمجھتے ہیں کن کن وجوہات کی وجہ سے کاروباری پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ کچھ ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں ایسے بھی اسباب ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے ہمارے اعمال سے ہمارے افعال سے جو تنگ دستی کا سبب بن جاتے ہیں اس طرح بھی غور کرنا چاہئے یہ مکتبت المدینہ کا رسالہ ہے تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل یہ مکتبت المدینہ سے حاصل فرمال یہ مختلف زبانوں میں انگریزی میں تو سندھی میں بھی ہے تو دوسرے کئی زبانوں میں یہ رسالے کا ترجمہ بھی آ چکا ہے تو اس کو چاہیں تو ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں مزید فون کاؤس کتاب مجھے استخارہ کروانا ہے وہ یہ کہ میرے والد صاحب کا نام ہے زہور احمد اور ان کی والدہ کا نام ہے جنت خاتون ابونا جو اسکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں ٹانک سیکچر ہو گئی تھی گر گئے جس لئے پہتے ہیں مسجد میں اس کے بعد کنٹینیوسلی یہ ہر کچھ ٹائم کے بعد بیمار رہ رہے ہیں ابھی بھی جو اسو وہ ہسٹلائز ہیں تو دونوں کرنیز ان کی خراب ہو گئی ہیں فیل ہو گئی ہیں تو اب ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ استخارہ کروانا ہے کہ کیا یہ کوئی مطلع ہے کیا یا ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے اس سے طرح رینمائی ہمیں بتائیے گا انشاءاللہ اس کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو ارز کرتے ہیں مزید کول چلائیے میرا نام فرید ہے امی کا نام بانو ہے اور میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک دم طبیعت خراب ہوتی ہے کردے کردے ایسا لگتا کچھ ہونے والا ہے اور ڈل لگتا ہے تو مجھے استخارہ کروانا ہے جی فرید بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کا ڈر لگتا ہے طبیعت بھی گڑھ جاتی ہے اس حوالے سے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں جی مزید کول چلائیے نام وحید اقبال جگہ کا نام سیاہ اور بھائی کو باثیر ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں پائز کا روحانی علاج انشاءاللہ سوچل ہم ارز کرتے ہیں بھائی کے لیے مزید کول چلائیے بابر شہزا جی میرا نام ہے لڑکی کا نام ہے جی فائزہ ماہ کا نام شہناز مارے گھر میں نا جی ہونے کا آنٹے ایک سال میں دو تین بات چوری ہو گئے ہیں یہ سمجھ نہیں رہی کون چوری کر رہا ہے گھر میں غلط قیمی کا شکار بنے ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ جانے کے کوئی کہتا نہیں اوپر والے چوری کر رہے ہیں یہ مسئلہ مسائل ہے اللہ کرے کہ ان کا جو مسروق کا سامان ہے گمشدہ سامان ہے جلد بازیاب ہو جائے اچھا استخارے میں یہ تو پتا نہیں چل سائے گا کہ کون یہ کام کر رہا ہے گھر کا کوئی فرد ہے یا باہر کا کوئی فرد ہے اس حوالے سے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ان کے سونے کے جو زیورات ہیں یہ ملنے کے چانسز ہیں یا نہیں اور ساتھی ساتھ اس حوالے سے روحانی لاجبیہ مرض کر دیتے ہیں مزید کول چلائیے میرا نام ساجد عباس باول فور سے بات کر رہا ہوں میرا بچہ بازو اس کا ٹوٹا تھا ابھی تین اپریشن بھی کرا چکے ہیں تو ابھی ہم دوبارہ اپریشن کروانا چاہتے ہیں تو اس حلسلے میں ہم استخارہ پہلے کرنا چاہتے ہیں جس کا نام ہے زباہر عباس اور اس کی والدہ کا نام ہے رضیان دیوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساجد عباس بھائی اللہ تعالی آپ کے بیٹے کو شفاء کاملہ جلاس حد نافیہ اطافرمائے ان کے جو ہے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے ٹوٹا ہوا بازو درست ہو جائے اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو ایک زبردست روحانی علاج ہم آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ اچھا رہی بات یہ کہ اس کا استخارہ کر دیں تو اپریشن کے حوالے سے استخارہ کرنے کی ہمیں اجات نہیں ہیں اس کے حوالے سے آپ مزید اس شعبے کے جو ڈاکٹرز جو حضرات ہیں ان سے آپ مشورہ کر لیجئے پھر جو اتفاق کے رائے سے ایک سامنے آئے اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے مزید کال چلا دیجئے ایک کال مزید میرا نام علی رضا ہے میں یہ نمسے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ کرکن پشن نہیں ہے اور میں بہت زیادہ پشن رہتا ہوں میری والدہ کا نام رضیہ ہے اور میرا نام علی رضا میرا استخارہ کرتے بتائیے جی علی رضا بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں اب جن جن اسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں آپ کو روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی پیش کریں گے اس کے لئے آپ کاغذ اور کلم یہ آپ ساتھ رکھئے کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو جو روحانی علاج بتایا جائے جس رسالے سے جس کتاب سے وہ روحانی علاج آپ کو بتانے کی یہ محسن علی بھائی لاہور سے نوکری نہیں ہے ان کے پاس کاروباری تنگی ہے تو اس حوالے سے روحانی علاج کہ ان کو ملازمت مل جائے ان کا روزگار مل جائے ان کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین جی محسن علی بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے جملہ آزمائشے پریشانی رکابٹیں سب دور فرمائے ملازمت مل جانے کا عامل کے حوالے سے بہت ہی پیارا وظیفہ جو کہ میرے امیرہ سننش شیخ طریقت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندہ سام اس کے سبحان نمبر اٹھائیس پر تحریر فرمایا ہے ہو سکے تو آپ کلم اور ڈیاری پر اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور اس کو تحریر فرما لیجئے کہ وظیفہ یہ ہے کہ غیر مقروع وقت میں دو رکعات نفل پر ادا کیجئے اور سلام پھرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو ایک سو بیاسی ون ایٹی ٹو بار اول آخر ایک ایک بار دروشری پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے انشاء اللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور انشاء اللہ عز و جل آپ کو جلد ہی رسکہ حلال روزگار اور اچھی نوکری مل جائے گی اللہ نے چاہا ہے انشاء اللہ جی موسین علی بھائی آپ نے روحانی علاج سامات فرما لیا ہوگا اس دوران ہم نے ایک استعام بھائی کے والد صاحب ظہور احمد بن جنت خاتون کا استخارہ کر کے دیکھا ہے کئی بیماریاں کئی تکلیفیں ان کو درپیش ہیں تو استخارے میں ان کے ساتھ کسی قسم کے عملیات جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آیا استخارے میں ان کے ساتھ بیماریوں کا اور وقتی آزمائشوں کا اشارہ موصول ہوا ہے روحانی علاج ان کے حوالے سے میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حالت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضی دیائی دامت برکاتم العالیہ انہوں نے اپنی کتاب مدنی پنج سورہ ضرورت ہے اس کا ہر گھر میں ہونا مفید ہے تو اس میں امیر اہل سنت نے روحانی علاج جو لکھا ہے وہ انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ روحانی علاج سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے اب روحانی علاج جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں ایک تالیس یعنی فورٹی ون ٹائمز صورت الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے تو آپ بھی یہی عمل کر لیجئے مردوں پر تو جماعت واجب ہے وہ مسجدوں کا رخ کریں گے گھر کی خواتین میں سے بھی کوئی چاہے تو یہ اسلامی بہنوں میں سے کوئی چاہے تو یہ عمل کر لیں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ایک تالیس مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کریں اگر یہ خود یہ عمل کر سکتے ہوں تو یہ خود بھی یہ عمل کر لیں باقی جس علاقے جس شہر سے آپ نے کال کی شہر تو آپ نے علاقہ نہیں بتایا تاہم اگر تعویدات اتاریہ کوئی بستہ اگر قریب ہو تو وہاں سے ان کے لئے تعویدات اتاریہ حاصل فرما لیجئے اور اگر تعویدات اتاریہ کا بستہ قریب میں نہ ہو تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawetislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سرویس موجود ہے اس سرویس پر جا کر گھر بیٹھے آپ تعویدات اتاریہ فی سبیللہ منگوا سکتے ہیں اچھا یہ ہمارے کس نائیں بھائی ہیں وحید اقبال بھائی انہوں نے اپنے بھائی کی حوالے سے فرمایا کہ انہیں پائز یعنی بواسیر کی پرابلم ہے اس حوالے سے کوئی روحانی راج ان کو اشارت فرما دیجیے جی اللہ عز و جل آپ کے بھائی کو شفاہ عطا فرمایا صحیحت کاملے عطا فرمایا اس حوالے سے بہت پیارا روحانی علاج جو کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی بہت پیاری کتاب مدنی پنج سورہ اس کے صفحہ نمبر دو سو انتیس پر تحریر فرمایا ہے امیر علیہ سنت تحریر فرماتا ہے کہ دو رکعات نفل پڑھیں پہلی رکعات میں الحمد شریف کے بعد علم نشرح اور دوسری رکعات میں الحمد شریف کے بعد سورہ فیل پڑھیں اور سلام کے بعد ستر بار کہیں استغفراللہ ربی من کل ضمب و اطوب الیہ سبحان اللہ و بحمد چند روز اسی طرح کریں انشاءاللہ عز وجل بواسیر دفاع ہو انشاءاللہ عز وجل اچھا آپ نے وحید اقبال بھائی اپنے بھائی صاحب کے لیے آپ نے بواسیر کا روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا اس کے مطابق عمل کیجئے انشاءاللہ عز وجل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ اس دوران فرید بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا آپ نے فرمایا آپ کی تدبیع عد بھی خراب رہتی ہے در بھی لگتا ہے آپ کا استخارہ کیا گیا اس میں کسی قسم کی کوئی اثرات کوئی جنات جادو وغیرہ کے معاملات کا تو اشارہ نہیں آ رہا در اور خوف یہ آپ کا دور ہو جائے اس کے لیے میں آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی مدبوع کی لکھیوی یہ کتاب مدنی پنج سورہ جو مکتبت المدینہ کی مدبوعہ ہے اس میں در اور خوف دور ہو جائے اس کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ یا واحدو یا واحدو یا واحدو ایک ہزار ایک بار یا واحدو ایک ہزار ایک بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ عزوجل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا انشاءاللہ یہ رسالہ مکتبت المدینہ سے حاصل فرما لیجئے ساتھی ساتھ فرید بھائی آپ کو چاہیے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں آپ سفر کو معمول بنا لیجئے اس سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے جس کو علیہ نعمت عطا فرما دیں جسے اپنا خوف عطا فرما دیں وہ ہر شہ سے بے خوف ہو جاتا ہے پھر ساتھی ساتھ آپ یا سلام یا سلام کا برد بھی کرتے رہیے انشاءاللہ عزوجل آپ کی طبیعت کے جو معاملات ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل اچھا ایک ہمارے سامنے بھائی ساجد عباس بھائی یہ فرما رہے ہیں ان کے بچے کا بازو ٹوٹ گیا تو زبیر عباس بچے کا نام بتا ہے انہوں نے اس بچے کا بازو ٹوٹنے کے حوالے سے ایک روحانی علاج میں انشاءاللہ عزوجل ساجد عباس بھائی آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ عزوجل اسے آپ نوٹ کر لیجئے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ گھرل علاج میں ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے کا عمل لکھا ہوا ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے کا عمل کے نام سے یہ روحانی علاج میں لکھا ہوا ہے روحانی علاج یہ ہے کہ سورت توبہ کی آخری آیت یہ گیارویں پارے میں سورت توبہ دس میں پارے سے شروع ہو کر گیارویں پارے میں یہ مکمل ہوتی ہے سورت یہ آیت مبارکہ اول آخر دروش شریف کے ساتھ تین مرتبہ تین تین مرتبہ پڑھ کر وقتاً فوقتاً اپنے بچے کے بازو پر دم فرماتے رہیے کیا پتا آپریشن کی نوبت ہی نہ آئے اور ان کا ٹوٹا ہوا بازو یہ جڑ جائے جی ہیں ایسی مدنی باہار الحمدللہ ہمارے مدنی چینل پر نشر بھی کی جا چکی ہے دکھائی جا چکی ہے ایک ایسا اسلامی بھائی جس کا بصابہ حادثہ اس کی بازو کی ہڈی ٹوٹی تھی اور ہڈی ٹوٹی بھی سنداز سے تھی بلکل یہ ہڈی ٹوٹ کے یوں ہو گئی تھی بلکل ان کا بھائی جو تھا حافظ قرآن تھا مدست المدینہ سے حفظ کیا ہوا تھا اس نے اس سے یہ آیت مبارکہ اس نے گھر علاج میں پڑھی ہوگی تو اس نے یہی عمل کیا بھائی کے بازوں پر دم کیا دو دن کے بعد آپریشن کی تعلیح اس کی بھی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ اس کا آپریشن کے ذریعے جو بھی پلیٹس لگیں گی روڈ لگیں گی بہرحال کچھ اس طرح کا مطلب علاج کا طریقہ بتا دیا گیا تھا دو دن بعد جب دوبارہ ایکس سری کروایا کیا دیکھا وہ ہڈڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئی ہے اور کچھ نہ کچھ مطلب کہ اس ہڈڈی کو مطلب کہ جو اس کی ضرورت تھی ایک مطلب کہ ریکاوری کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی تھی وہ تو اب جو ہے تو ڈاکٹروں نے یہ حیرت انگیز جو ہے تو منظر دیکھ کر کہا کہ اب ان کو سرجری کی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے بہرحال وہ پلستر بندہ ہوا تھا اچھا ایک حسائی بھائی نے اپنے گھر والوں کے حوالے سے فرمائے کہ ان کے سال میں دو سے تین مرتبہ سونے کے کانٹے چوری ہو چکے تو اس حوالے سے روحانی علاج اشارت فرما دیجئے اس حوالے سے روحانی علاج ضرور پیش کرتے ہیں وظیفہ یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ نے اپنے زیوراز یا رقم وغیرہ جو بھی رکھی ہوئی ہے وہ جہاں سے رکھی ہوئی تھی وہاں پہ بیٹھ کر روزانہ ایک بار سورہ تارک کی تلاوت کریں کسی بھی وقت یہ اسلام بھئی جو وظیفہ وہ کریں گے جن کے مخاری درست ہیں جو درست انداز میں درست مخاری کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہی یہ وظیفہ کریں روزانہ اس جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ آپ کی یہ رقم یا جو بھی قیمت سمان ہے رکھا ہوا ہے وہاں سے چوری ہو جاتا ہے وہاں پہ بیٹھ کر سورہ تارک کی تلاوت کیجئے انشاءاللہ از و جل اللہ نے چاہا تو بہت ہی جلد آپ کا جو مال چوری ہوا ہے یا گم ہوا ہے مل جائے گا انشاءاللہ ہم نے اس دوران استخارہ بھی کر لیا آپ پاویزات اتاریہ لے لیجیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ از سو جل یہ چیزیں مل بھی جائیں گی اچھا علی ربہ بھائی استخارہ کیا گیا آپ کے ساتھ وقتی آزمائشوں کا اشارہ ہے کسی قسم کے عملیات جادو بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آیا روحانی الاج سمات فرما لیجیے اگر گھر میں پریشانیوں بیماریوں قرض داریوں گھرے لوں ناچاقیوں وغیرہ نے اگر بصیرہ کر لیا ہو تو بلا ناغہ ساتھ روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یا رزاقو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا سلامو ایک سو بارہ بار پڑھ کر دعا کیجئے انشاءاللہ بیماری تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی جو روحانی علاج یہ آپ کو پیش کیا گیا یہ امیر احل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سام اس رسالے کو آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davotislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے صفحہ نمبر تیس پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے انشاءاللہ سو جل یہ آپ حاصل فرما کر اس میں نہ صرف خود خرید لیجئے بلکہ اس کا لنگر رسائل کا سلسلہ بھی کیجئے حسب توفیق اس کو زیادہ تعداد میں لے لیں بارہ لے لیجئے ایک سو بارہ لے لیجئے اللہ تعالیٰ توفیق دے بارہ سو لے لیجئے اس سے آپ تقسیم فرمائیے اور اس کا حدیعہ بھی مطلب اتنا عام کتابوں کی طرح نہیں ہوتا مکتبت المدینہ کے مدبوع رسالے کتابیں ان کا حدیعہ مارکٹ ریٹ سے بہت ہی مناسب ہوتا ہے آٹھ روپے کا پاکٹ سائز ہوتا ہے اور بارہ روپے کا یہ مطلب جو مطلب نورمل سائز ہوتا ہے ریگولر سائز ہوتا ہے یہ بارہ روپے حدیعہ ہے اس کا یہ زیادہ زیادہ خریف فرمائیے اور اس کو تقسیم بھی فرمائیے آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کال بھی ہمارے پاس آپ کو ویڈیو کال بھی آپ کو پیش کرتے ہیں جی چلائیے آپ کو ان دونوں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں مزید آڈیو کال چلائیے جی نعمان الحق بھائی آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا استخارہ کرتے ہیں روحانی علاج آپ کو ارز کرتے ہیں مزید کال چلائیے جی روحانی علاج آپ کو ارز کر دیتے ہیں مزید کال چلائیے میرا نام محمد اکرم سرگودہ سے میں بھو رہا ہوں میری والدہ کا نام ایشہ بی بی میرے گھر میں یہ پرابلم ہے کہ ہر وقت کوئی لڑائی جگڑا رہتا ہے کوئی نقام کرتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے پاہم نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہے وہ صحیح طریقے سے کاروبار نہیں چاہتا ہے اسٹارڈ میں چلتا ہے اور درمیان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا صحیح طریقے سے اور درمیان میں ہر وقت کوئی نقل مسئلہ مسئلہ بنا رہا جائے تو میں ایک اینلی جگڑا چاہتا ہوں کہ اس پر کیا وجہ ہے کیا کروں میں ابھی اس کے لئے جی اکرم بھائی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کو روحانی لاج بھی عرض کرتے ہیں مسید کال چلائیے محمد افتر پرویز میرا نام ہے والدہ کا نام شریف کا بھی بھی ہے میں نے یہ جاننا ہے کہ استخارہ کروانا ہے کہ نوکری کے بارے میں نوکری نہیں نوکری نہیں مل رہی حصول ملازمت کا روحانی لاج بھی آپ کو پیش کرتے ہیں استخارہ بھی کرتے ہیں جن جن بھائیوں نے اسلائی بھائیوں نے ہم سے استخارہوں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جائیں گے اور جن جن نے ہم سے روحانی علاج مانگا ہے آپ کو آپ کے مسائل پریشانیوں کا حل انشاءاللہ روحانی علاج کی اس صورت میں پیش کریں گے انشاءاللہ اچھا پیرے بھائی نے اپنی بھائی کے حوالے سے مسئلہ بیان فرمایا بیماری جو بتائی اس حوالے سے کوئی روحانی راج ان کو اشارت فرما دیجئے اس دورہ جن 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 سائیں بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جارہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ کہ یا سلام یا سلام ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ شفاہ حاصل ہوگی دمہ کے حوالے سے مکتوبات تعاویزاتی عطاریہ کے بستے پر پلوٹو کے ایک عمل ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے جو ہیں بھائی کے بچوں کے امی تو وہ اس حوالے سے پلوٹو کا عمل بھی کروائیں اور کاٹ بھی کروائیں ایک خاص عمل کر کے پانی دیا جاتا ہے پینے کے لیے اس کو ہم کارٹ کا عمل کہا جاتا ہے تو وہ کارٹ کا عمل بھی کروائیں اور پلوٹو کا عمل بھی کروائیں انشاءاللہ زوجل اس کے برکت سے شفاہ حاصل ہوگی سب سے پہلے نعمان الحق بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا آپ کے کاموں میں رکاوٹے ہیں رقم آپ کی پھنس گئی ہے اللہ کرے آپ کی جو رقم پھنس گئی ہے یہ بھی آپ کو وصول ہو جائے اور آپ کے جو کاموں میں رکاوٹے ہیں یہ بھی دور ہو جائے استخارے میں کسی قسم کے عملیات جادو وغیرہ کے معاملات کا تو اشارہ نہیں آرہا روحانی علاج آپ اس کا بغوث سمات فرما لیجئے آپ کو چاہیے روزانہ جب سو کر اٹھیں تو بیس مرتبہ اول آخر دروشی کے ساتھ کلی وغیرہ کرنے کے بعد بیس مرتبہ یا مقتدرو بیس مرتبہ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو یہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی اور آپ کی جو رقم فسی ہوئی ہے یہ آپ کو وصول ہو جائے اس کے لیے جو روحانی علاج آپ کو عز کرنے جاؤں اس کو آپ توجہ سے سن لیجئے عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نفل ادا کیجئے اور اس کے ہر سجدے میں تین مرتبہ جو سجدے کی تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی آع اللہ یہ پڑھنے کے بعد پچھتر مرتبہ سیونٹی فائف ٹائمز یا معزو یا مضیلو یا معزو یا معزو یا معزو یا مضیلو آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کی جو رقم وغیرہ جو پھنسی ہوئے یہ وصول ہو جائے گی اللہ نے چاہتے ہو اچھا اکرم بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا استخارے میں آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں آرہے اور اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج آپ نے کئی مسائل بیان کیے گھر کے اندر یہ تنگ دستی بھی ہے کاروبار نہیں چلتا لڑائے جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو میں آپ کو اس حوالے سے ایک روحانی علاج جواز کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ بہت سمات فرما لیجئے حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت باب برکت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہو سبحان اللہ اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھو یعنی صورت الاخلاص پڑھنی اس شخص نے ایسا ہی کیا پھر اللہ عز وآلہ نے اس کو اتنا مالہ مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسائیوں یعنی پڑوسیوں کی بھی مدد کی سبحان اللہ تو یہ آپ عمل کیجئے انشاءاللہ عز وآلہ اس کی برکت سے جو آپ کے ساتھ تنگ دستی کاروباری معاشی مسائل ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گے حل ہوئیں وہ جو مسائل ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور جو آپ کے گھر میں لڑائے جھگڑوں کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو چاہیے کہ روز جمعہ بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف کی ساتھ یا ودودو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر یہ نمک پر دم کر دیں اور یہی نمک پھر گھر میں کھانا پکانے میں وغیرہ اس دم شدہ عمل کا جو نمک وغیرہ یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ لڑائے جھگڑے وغیرہ گھر سے دور ہو جائیں گے پھر اختربہ استخارہ آپ نے بھی کروایا نوکری کے حوالے سے آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آرہا وقتی آزمائش کا اشارہ ہے ملازمت ملنے کا عمل چڑیا اور اندہ صاحب صفحہ نمبر اٹھائیس سے آپ کو پیش کر رہا ہوں غیر مکروح وقت میں دو رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو ایک سو بیاسی بار اول آخر ایک ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حیلہ روزگار ملنے کے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ میٹھے میٹھ سائیں بھائیو اور مدانی چینل کے ناظرین مدانی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے دکھیاروں نے مسئیبت کے ماروں نے ہمیں قوس کی ان کی تمام پریشانیاں مسئیبتیں دکھ درد بیماریاں دور فرما یا اللہ عز و جل جن کے بچھڑے ہیں ملا دے جن کے روٹے ہیں منا دے یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہماری بے حساب بخش و مغفرت فرما آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم دل کا اجڑا چمع ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب